اسلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور یہ ہی امید کروں گی آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی بٹر ملائی بوٹی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا آپ لوگوں کو یہ ریسپی اچھی لگے گی یہاں پہ میں نے بون لیس چکن لے لی ہے اور اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اس کے اندر بلیک پیپر ایڈ کی ہے سالٹ ہس بے ذائقہ ایڈ کروں گی میں اس کے اندر اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور دھنیا اس کے اندر جا رہا ہے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر کچری پاورڈر ایڈ کروں گی میں ہری میرچوں کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اس میں دہی ایڈ کیا ہے بلکل اچھی طرح سے پھیٹ کر کوئی لمس باقی نہ رہے دہی میں ایک لیمن لیں گے اور اس کو پورا اس کا رس اس کے اندر شامل کر دیں گے ان تمام چیزوں کی کوئنٹیٹی میں بلکل سہی ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی آپ لوگ وہاں سے تاکہ آپ لوگ کو ایزی رہ پک کرنا اور یہاں پہ میں نے کوئنٹیٹی مینشن نہیں کیا اسی وجہ سے کہ ڈسکرپشن باکس میں میں ساری کوئنٹیٹی لکھ دوں گی پانچ سے چھے ٹیبلے سکون کے قریب اس کے اندر کریم ایڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو مرینیٹ کریں گے ہم تھرٹی منٹس کے لیے اچھا کچھری پاوڈر اس کے اندر مست کریں گے تاکہ ملائی بوٹی کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ کچھری پاوڈر سے ہی آئے گا گوش گھلانے کا پاوڈر آپ لے لیں میٹ ٹینڈرائزر جو ہوتا ہے یا کچھری پاوڈر لے لیں وہ آپ کے دونوں تقریباً آلماست سیم ہی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ kسی بھی اچھی کمپنیس کے اندر ایڈ کر کے اور اس کو تھرٹی مناٹس کے لیے ہم میننیشن کے لیے رگ دیں گے تھرٹی مناٹس کے بعد اکینا ہوتے ذریعے اگر آپ نے اس کو اس کی پیس پیانپ میں اس جبなら اگر آپ کو اس طے ہاں silایایا ہے کسی بھی پین میں بھی آرام سے پہلے اس کی ایک سائٹ ڈن ہو جائے لو ٹو میڈیم فلم پہ بنے گی کیونکہ اس کے اندر کچری پاوڈر ایڈ ہوا ہے جب ایک سائٹ ڈن ہو جائے گی تو آپ اس کو one by one اس کی سائٹ چینج کر دی جائے گا اور دوسرا جو اس کا طریقہ ہے وہ ہے گریل پین پہ تو میں نے اس کو اسکیوئرز پہ لگا دیا تھا اور پھر بٹر لگا کر اس کو ایک سائٹ ڈن ہو گئی تھی تو اس کی سائٹ چینج کر دی تھی اب جو اس کا لاس میں ہم ٹویسٹ لائے ہیں وہ ٹویسٹ یہ ہی ہے کہ اسکیوئرز میں سے میں نے اس کو نکال کر اس کے اندر جو ہم ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے بٹر دو سے تین ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر کریم اور تھوڑی سی خسوری میتھی ایڈ کر کے اس کو ہم گرم گرم سرف کریں گے پوری پراتھا کے ساتھ اور اس کو انجوائے کریں ہیر ایس دا فائنل لوگ خوپ آپ کو یہ ریسیپی بہت ہی اچھی لگے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین اللہ حافظ